امران خان صاحب کی ٹیم میں جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بیری جان خطرے میں ہے میں روپوش ہو رہا ہوں امران خان صاحب کے مکلہ کی پوری ٹیم گئی ملاقات نہیں کرنے دی گئی جرم عائد کرنے کیلئے اسلامباد ہائیکوٹ نے 28 اگست کی تاریخ مقرر کر دی ہے امران خان کی لیگل ٹیم میں بھی غددار موجود ہیں ٹریٹرز موجود ہیں عمر نیازی صاحب بھی ہیں اس میں علی اجاز پٹر صاحب بھی ہیں پھر کچھ اور دیگر مکلہ ہیں وہ امران خان صاحب کو اندر جا کر کیا بتا رہا ہے یہ بھی نہیں پتا اس میں سے جو چیزیں لیک ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں میری جان خطرے میں آتا یہ جو بھی غددار ہے اس کا نام سامنے لے کر آؤں گا کوئی گھر کا پھیدی ہے جو لنگا ڈھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ میں تین ہوں سب سے پہلے درخواست آپ سے وہی عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے ہر گزرتے دن کے ساتھ سو دن تو یہ لازمی ہوتا جا رہا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں عمران ریاض خان کے لیے دوسرا الگ نیوز آپ میری درخواست پر لب بیک کہہ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات عمران خان صاحب کے وکلہ کے ٹیم میں موجود ایک بہت وکل ممبر نے خطرے کا گھنٹا بچا دیا ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کے بعد بہت سی چیزیں بڑی عجیب ہوئی ہیں یہ میں آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ دیکھئے کہ بابر ستار صاحب نے ایک فیصلہ دیا اس فیصلے کے دہت شہریار خان آفریدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ یہ لوگ رہا ہوئے اب بابر ستار صاحب کی جو وہاں پر دی گئی ورننگ تھی اس پر عمل درامت شروع ہوا ہے ایم پی او کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ کے جون کے فیصلے کے باوجود اگست میں بغیر مائنڈ اپلائی کیے شہریار آفریدی کے خلاف ایم پی او جاری کرنے پر ڈسٹرک ماجسٹریٹ ارفان میمن ایس ایس پی آپریشنز جمیل زفر پر فرد جرم عائد کرنے کیلئے اسلامباد ہائی کورٹ نے اٹھائیس اگست کی تاریخ مقرر کر دی ہے ایک یہ بہت بڑی خبر ہے دوسرا نامزد چیف جسٹس میسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے ہیں جنہ والا اور انہوں نے وہاں پر جو گرجہ گھر ہیں ان کا دورہ کیا ہے جو جلے ہوئے گھر ہیں جو بستیاں ہیں ان کا دورہ کیا ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ غوہ غصے کا اظہار کیا ہے انہوں نے اور انہوں نے کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی تھی اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں سوشل میڈیا پر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان وزتیوں کو اب اسی طرح سے کھول دیا جائے گا جس طرح سے نومہی کے واقعات کے بعد وفود کے دوروں کے لیے چیزوں کو کھول دیا گیا تھا خاص طور پر دو عمارتوں کو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑے واقعات ہیں میں جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے میں روپوش ہو رہا ہوں مروت صاحب بڑے ووکل آدمی ہے عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے تھے نو مائی کو تب بھی مروت صاحب نے جو باتیں کی تھی وہ باتیں میڈیا پر چل بھی نہیں سکیں سوشل میڈیا پر ابھی چلاتے ہوئے لوگوں کی ہمت نہیں تھی تو شیرفزل مروت صاحب نے اس روز جو باتیں کی تھی اس کے بعد شیرفزل مروت صاحب مسلسل لائم لائٹ میں رہے اور ٹیلی ویژن پر ان کا مہر بخاری صاحبہ سے ایک عدد سوشل میڈیا پر جھگڑا ہو گیا دوبارہ ہو گیا شیرفزل مروت صاحب کو ہم نے بات بوکل دیکھا پھر اس کے بعد شیرفزل مروت صاحب نے بتایا کہ ان کو پولیس کی جانب سے حراسان کیے جا رہا ہے اور ڈی پیو اٹک کا انہوں نے غیاس صاحب کا نام لے کر تمام ایک لمبی سٹوری بتائی پریس کانفرنس بھی کرتی مروت صاحب نے جو نئی چیز بتائی ہے یہ بڑی خوفناک ہے کل رات میں انہوں نے ٹویٹ کیا اور مروت صاحب نے ٹویٹ کر کے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کی کور کمیٹی میں اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم میں ٹریٹرز موجود ہیں غدار موجود ہیں اب ان غداروں کے حوالے سے وہ کیا بتاتے ہیں ان کے ہی کہنا ہے کہ یہ جو غدار ہیں یہ زوم میٹنگ عمران خان صاحب کی ٹیم کے پیشتر لوگ گروپ ہوش ہیں تو وہ جو ہیں وہ زوم کے ذریعے شریک ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے زوم میٹنگز کی ریکارڈنگز کی ہیں اور یہ ریکارڈنگز جو ہیں یہ بھی لیک ہوئی ہیں کہاں لیک ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے مخالفین تک یہ ریکارڈنگز پہنچ جائی گئی ہیں اور صرف کور کمیٹی کی بات نہیں کرے وہ کہہ رہے کہ عمران خان کی لیگل ٹیم میں بھی غدار موجود ہیں ٹریٹرز موجود ہیں اب اس دونوں چیزوں کے الگ الگ پہلو ہیں جو لیگل ٹیم میں وہ سامنے موجود ہیں جو گور کمیٹیو اس کے اکثر میمبرز جو ہیں وہ روپوش ہیں شاہ محمود قراشی صاحب منظر پہ موجود ہیں لیکن اکثریت سے لوگ اس کے روپوش ہیں اور وہ زوم میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں اب وہاں کوئی چیز ہو کوئی فیصلہ ہو اور وہ فیصلہ جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا جائے کسی کی جانب سے اور ریکارڈ کر کے وہ آگے کہیں پہنچا دیا جائے یہ بہت بڑی چیزیں یہ کوئی گھر کا پھیدی ہے جو لنکہ ڈھا رہا ہے ایک دوسرا شیرفزل مروت صاحب کہتے ہیں کہ اس میں سے جو چیزیں لیک ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں میری جان خطرے میں آگئی ہیں یعنی شیرفزل مروت صاحب نے ایسی کسی میٹنگ میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جن میں شیرفزل مروت صاحب نے کسی کو ناراض کیا ہے شدید ناراض کیا ہے تو شیرفزل مروت صاحب کی اپنی جان خطرے میں آگئے انہوں نے یہ بھیعلان کیا انہوں نے کہا میں پہلی بار انڈرگراؤنڈ چاہ رہا ہوں اور وہ ابروپوش ہو چکے انڈرگراؤنڈ جا چکے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب صحیح یہ غدداری ہو رہی ہے اب اس کو ایک اور پہلو دیکھیں اس کا وہ پہلو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے اب تک ایک وکیل کو ملنے کی جازت دی گئی یعنی پہلی بار میں بھی ایک وکیل کو دوسری بار میں بھی ایک وکیل کو عمران خان صاحب کے وکیلہ کی پوری ٹیم گئی ملاقات نہیں کرنے دی گئی یہ لوگ ملاقات کرنا چاہتے تھے بشرا بی بی کی موجودگی میں بھی اس روز بھی اور ایک سزائد وکیل جا کر ملنا چاہتے تھے نہیں ہوا تو اگر شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں میں یہ جو بھی غددار ہے اس کا نام سامنے لے کر آؤں گا ابھی نہیں تو شیر افضل مروت صاحب چاہے ہیں وہ نام سامنے نہیں لاتے اور یہ جو وکیلہ کی ٹیم ہے اس میں خاجہ حریص صاحب تو باقاعدہ عمران خان صاحب ان کے کلائنٹ اور وہ ایک بڑے وکیل ہیں وہ میڈے انٹریکشن کرتے بھی نہیں ہیں ٹیلیویجن پہ بھی ہم انہیں نہیں دیکھتے باقی میں نے بڑے بڑے وکیلہ کو سلمان اکرم راجہ صاحب کو احتزاز احسن صاحب کو یا دیگر بڑے بڑے وکیلہ کو میں نے ٹیلیویجن پہ ہمیشہ دیکھا ہے میں نے سلمان بڑھ صاحب کو خاجہ حریص صاحب کو ٹیلیویجن پرگرامز میں اس طرح سے شرکت کرتے ہو نہیں دیکھا میں نے اشتر عصاف صاحب کو ٹیلیویجن پرگرامز میں مسلسل شرکت کرتے ہو دیکھا ہے تو خاجہ حریص صاحب کو تو مائنس کر دیجئے کہ وہ اس طرح سے ٹیم میں ہو یہ جو ٹیم ہیں یہ عمران خان صاحب کی وہ جو پارٹی کا حصہ بن چکے جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے عہدوں کا اعلان کر دیا وہ ٹیم ہے اب اس میں خود مروت صاحب بھی ہیں شعب شاہین صاحب بھی ہیں اس میں پنجوتہ برادران بھی ہیں اس میں اب اگر آپ دیکھئے تو عمر نیازی صاحب بھی ہیں اس میں علی اجاز پٹر صاحب بھی ہیں پھر کچھ اور دیگر وکلہ ہیں یہ ہمیں سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں تو یہ لوگ اور میڈیا پر بھی ایکٹیو نظر آتے ہیں اب ان لوگوں میں اگر کوئی ہے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم میں شامل اور وہ باہر چیزیں پہنچا رہا ہے عمران خان کے مخالفین کو تو اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جائے گا عمران خان سے ملاقات کر کے آئے گا اب اگر وہ کوئی ایسا شخص ہے جس کی جانب مروت صاحب اشارہ کر رہے ہیں تو باہر آ کر کیا بتا رہا ہے ہمیں نہیں بتا یعنی وہ بات جو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ کور کمیٹی کو بتا دو کہ یہ کرنا ہے تو ایک تو ہمیں یہ بھی نہیں بتا دوسرا وہ عمران خان صاحب کو اندر جا کر کیا بتا رہا ہے یہ بھی نہیں بتا اور پھر ایک سے زائد بکلا جائیں گے تو اس بات کا چانس ختم ہو جائے گا تو حکام یہ بھی نہیں انہیں دے رہے تو حکام جائیں وہ اب تک اپنی مرضی کا وکیل لے کر جانا چاہتے ہیں پہلی بارے میں پنجوتر صاحب گئے تھے میں نہیں کہا رہا کہ ان میں سے کون ہے دوسری بارے میں حکام نے نام دیا کہ شیرفزل مروت صاحب کو پھیج دو اچھا انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوھر صاحب کو پھیج رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں ان کو پھیج دو پھر عمر نیازی صاحب کا نام آیا تو آپ ان میں سے کون ہو سکتا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے لیکن مروت صاحب کو چاہیے یہ تمام میرے لئے اور اور وہ نولی کے وکلہوں پیبلز پارڈی کے وکلہوں یا پی ٹی آئی کے وکلہوں بڑے قابل لوگ ہوتے اور بڑے دبنگ لوگ ہوتے ہیں بڑے بہتدور لوگ ہوتے ہیں تمام میرے لئے بہت قابل احترام ہیں تو ان میں سے کون ہے یہ سامنے اس لیے آنا چاہیے کہ پھر ایک شخص جو جیل میں ہے اس کی کمیونکیشن باہر کتنی فلٹرڈ پہنچ رہی ہے اس کی مرضی کی پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی اس کا مافیو زبیر تھنگ سے اس کی کور کمیٹی تک یا اس کے دیگر وکلہ تک اس کی لیگل ٹیم تک پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا یہ بڑی دیکھنے کی چیز ہے تو یہ کلیر ہونی چاہیے مروت صاحب انڈرگراؤنڈ ہے انہیں چاہیے کہ یہ نام زیادہ دیر نہ لگائیں بتا دیں بتانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر وہ شخص مائنس ہو جائے گا ورنہ جو بھی کالی بھیڑ ہے وہ قافلے میں شامل رہے گی تو یہ کسی بھی صورت اچھا نہیں ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں